مہیلہ کی لاش کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی موت کئی روز پہلے چھت سے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہوگی لیکن وہ چھت سے گری یا گرائی گئی یہی سب سے بڑا سوال ایسے میں یہ مہیلہ کون ہے اس بارے میں ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے جو پورا یہ سوسائٹی ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ کافی بڑی سوسائٹی ہے نوڈا کی پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر یہ دو جو ٹاور ہے اس کے بیچ میں جو کافی کم گیپ ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو گیپ ہے یہ کافی کم ہے ان کے بیچ یہاں پر مہیلہ کیسے آئی اس گیپ کے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک بار پھر سے دکھائیں آپ یہ جو گیپ ہے دونوں کے بیچ آخر ان دونوں کے گیپ کے بیچ کوئی شخص کیسے گر سکتا ہے مہیلہ کیسے اس کے نیچے گری ہوگی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو دو دن سے کافی بدبو آ رہی تھی جس کے بعد لوگوں نے بیلڈنگ کی دیکھ ریک کرنے والوں کو اس بات کی سوچ نہ دی جب علاقے کو کھنگالا جانے لگا تو دو دیواروں کے بیچ ایک مہیلہ کی لاش پڑی ملی حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں دیواروں کے بیچ گیپ کافی کم ہے ایسے میں مہیلہ اس کے نیچے کیسے گری یا گرا دی گئی یہ بڑا سوال ہے یہ کچھ نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا جب بدبو آئی مہیلہ کی لاش ایسی جگہ پھنسی ہے کہ اسے نکالنے میں بھی پولیس ناکام ہو چکی ہے لہٰذا پولیس انڈی آریف کی مدد لے رہی ہے پولیس نے سوسائٹی کی جانچ کی تو پتا چلا کہ کوئی بھی شخص سوسائٹی سے مسنگ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی شگایت پولیس کو دی گئی ہے ایسے میں یہ مہیلہ کون ہے کہاں کی رہنے والی ہے یہ بھی اب تک ساف نہیں ہوا ہے